نظرین چینی صفیر طالبان سے پہلا معاہدہ کرنے مرکزی دفتر روانہ سفارتی اور معاشی تعلقات کا آغاز ہو گیا طالبان کے زوال کا انتظار کرنے والوں پر آسمان ٹوٹ پڑا افغانستان میں تیس خرب ڈالر مالیت کے زخائر سی پیک کا حصہ بن گئے طالبان حکومت بنتے ہی پہلی معاشی پالسی کی دھوم مچ گئی سی پیک کے دنیا کی تاریخ کا ایک اور زبردست تریر منصوبہ شروع چین نے افغانستان کو بھی معاشی کنگ بنانے کا فیصلہ کر لیا طالبان کے ساتھ وعد ایک این مطابق بڑے فیصلے ہو گئے دنیا دیکھتی رہ گئی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں افغانستان کو اپنے پروں میں چھپا لیا 20 سالہ تویز درین جنگ کے بعد افغانستان میں ترقی کا نیا دور شروع سعودی عرب قطر بہرین اور امراض جتنی کل امداد پہلے چینی تیارے لے کر کابل روانہ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ چین اتدائی طور پر افغانستان میں کتنی سرمایہ کاری کرے گا ناظرین چین اور طالبان کے موہین بقاعدہ طور پر سفارتی اور معاشی تعاون کا آغاز ہو چکا ہے طالبان نے جیسے ہی افغانستان میں اپنے جدوجہد کا آغاز کیا تو پاکستان کے بعد چین پہلا ملک تھا جس نے افغانستان کے امن میں قلیدی کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کی معیشت میں بھی بھرپور حصہ ڈالنے کی کوشش کی تھی چین کے اس اقدام پر دنیا بھر کے تمام مالک نے بہت سارے سوالات اٹھائے لیکن طالبان نے اسی کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہوئے اپنے چین سے ہی مفادات کی زمانت لی چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے اور اس وقت دنیا بھر میں چین کے سی پیک سے بڑا کوئی دوسرا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ یورپ سے لے کر ایشیا تک پھیلا ہے دنیا میں ہر افغانستان میں اپنی حکومت کا قیام کر چکے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت چین کے تعاون کی ہے جس کے لیے چین کی جانت سے پہلا صفاتی دورہ کیا گیا ہے چین ابتدائی طور پر طالبان کو کون سی خوشخبری دینے والا ہے اور پہلے منصوبوں میں چین طالبان کے ساتھ کون سے معاہدے کر سکتا ہے کیا چین کی نظر بھی ان مادنیات پر ہے جس کی خاطر دنیا کی طاقتیں یہاں سے زلط اٹھا کر واپس گئیں آج کے اس ویڈیو میں چین اور طالبان کے مابین ہونے والی بات چیز اور افغانستان کے روشن مستقبل پر بات کریں گے نظرین موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان میں چینی صفیر نے طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب سربرا مولوی عبدالسلام سے ملاقات کی ترجمان افغان طالبان محمد نعیم نے ٹویٹر پر اس ملاقات کے حوالے سے تفصیل بھی فراہم کی ہے اطلاعات کے مطابق چینی صفیر وانگیو نے ملاقات میں افغانستان کے لیے انسان امداد جاری رکھنے پر زور دیا جو کہ اس وقت افغانستان کی اہم ترین ضرورت ہے ادھر افغانستان کی حکومت اور طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے چین کے افغانستان میں سرماکاری کے حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا کنٹرول حاصل کرنے اور غیر ملکی افواج کے انخلاق بعد اب افغانستان بنیادی طور پر چین کی سرماکاری پر انحصار کرے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ چین ہمارا اہم شراکتار ہے اور افغانستان میں سرماکاری کے لیے تیار ہے تالوی اخبار ریپبلگا کے انٹرویو دیتے ہوئے زبیلہ مجاہد نے کہا کہ طالبان معاشی ترقی کے لیے چین کی مدد سے کھڑے ہوں گے ناظرین خیال رہے کہ طالبان نے افغانستان کی دارال حکومت کابل پر پندرہ اگز کو قبضہ کر لیا تھا جبکہ معاشی طور پر تباہی اور بھوک اور افغانستان کے خدشات کے ساتھ اکتیس اگز کو افغانستان میں بیس سالہ مغربی جنگ کا قاتمہ ہو گیا تھا حالی ہفتوں میں کابل ائرپورٹ سے افرہ تفریح میں غیر ملکی افواج کے انخلاق بعد مغربی ممالک کے افغانستان کے لیے مالی امداد پر پڑے پیمانے پر پابندی لگا دی گئی ہے قدرین اشریعاتی دارے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان نے انٹریوی میں کہا کہ چین ہمارا سب سے اہم شراکتار ہے اور ہمارے لیے بنیادی اور غیر معمولی موقع کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک میں سرماکاری اور تعمیر نو کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ چین کے نئے سلک روڈ منصوبے کو طالبان کی طرف سے انتہائی عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اس انفرسٹرکچر منصوبے کے ذریعے چین تجارتی روڈز کھول کر اپنا عالمی اثر و سوک بڑھانا چاہتا ہے زبیرہ مجاہد کا ہی کہنا تھا کہ ملک میں بہترین تامبے کی کانیں موجود ہیں جنہیں چین کی مدد سے جدید اور قابل استعمال بنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چین دنیا بھر کی مارکٹس تک رسائی کے لیے ہمارا پاس ہے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ مستقبل میں خواتین کو جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی ان کا ہی کہنا تھا کہ خواتین بطور نرسز پولیس کے محکمے اور وزارتوں میں بطور معابنین کام کرنے کی اہل ہوں بھی تاہم انہوں نے کسی خاتون کو وزیر بنانے کے امکان کو رد کر دیا ہے ناظرین دوسری جانے طالبان کے دوہا میں سیاسی دفتر کے ترجمان سوہیل شاہین کا ہی کہنا ہے کہ چین نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھنے اور جنگ سے متاثرہ ملک کی انسانی امداد بڑھانے کا وعدہ کیا ہے سوہیل شاہین نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ گروپ کی دوہا میں سیاسی دفتر کے رکر عبدالسلام حنفی نے چین کے نائب وزیر خارجہ ووجیانگ ہاؤ سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ گفتگو میں چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھیں گے ہمارے تعلقات ماضی کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے جبکہ علاقائی سلامتی اور ترقی میں افغانستان اہم کردار دا کر سکتا ہے ترجمان نے کہا کہ چین اپنی انسانی امداد برخصوص کرونا وائرس کے علاج کے لیے امداد جاری رکھے گا اور اس سے بڑھائے گا اس حوالے سے فوری طور پر بیجنگ کی رہانے سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی خیال رہے گزشتہ افتے قطر کے شہر دوہا میں قائم طالبان کے سیاسی دستر کے ترجمان سوہیل شاہی نے چین کے سرکاری میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ چین نے افغانستان میں امن اور مفامس کے پروگ میں تعمیری کردار دا کیا ہے ترجمان طالبان کا یہ کہنا تھا کہ ملکی تعمیرے نو میں چین کو شراختدار بنانے کے لیے مدود کریں گے سوہیل شاہی نے سی جی ٹی این ٹی وی کو انٹریوی دیتے ہوئے کہا کہ چین ایک بہت بڑی معیشت اور صلاحیت کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے چین کے وزیر خارجہ وانگی نے گزشتہ مار شمالی چین کے بندردہ کے حامل شہر تیان جن میں ایک طالبان وقت سے ملاقات کی اور اس دوران کہا کہ انہیں امید ہے کہ افغانستان ایک اتضال پسند اسلام پسندانہ پالسی اپنائے گا قبل اسی چین نے طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور تعاون کے تعلقات مضبوط کرنے کیلئے دیار ہے ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاقے دوران چین نے طالبان کے ساتھ غیر سرکاری طور پر تعلقات استوار کر لیے تھے چین اور افغانستان کے درمیان چھہتر کلومیٹر طویل سرحد بھی ملتی ہے اور چین کو سرحدی خطے سنکیانگ میں گور مسلم اقلیت کے حوالے سے افغانستان کے خطرہ بننے کا خطشہ بھی رہا ہے طالبان کے وقت نے جولائی میں چین کا دورہ کیا تھا اور وزیر خارجہ وانگی سے ملاقات کی تھی اور واضح کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین انتہا پسندوں کے استعمال کے لیے مرکز نہیں ہوگی واضح رہے کہ افغانستان کو اس وقت مالی امداد کی اشت ضرورت ہے اور طالبان کو افغان سینٹرل بینک کے برونے ملک موجود دس ارب ڈالر کے اساسے تک رسائی ملنے کا امکان انتہائی مادوم ہے روان ہفتے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی برازی کو افغانستان میں انسانی علمیہ کے خطشے سے خبردار کرتے ہوئے سنگامی فنڈنگ فراہم کرنے پر زور دیا تھا ملک میں شدید خوشک سالی اور جنگ نے ہزاروں خاندانوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجھور کر دیا ہے گیرہ سکتمبر دوہزار ایک کے حملے کے ماس پر مائنڈ خالد شیخ محمد اور دیگر چار افراد کو اٹھارہ ماہ سے زائد درسے کے بعد منگل کے روز پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا خالد شیخ محمد کو کیوبا میں گوانتنامہ بے کی جیل سے امریکی نیول بیس پر قائم کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جہاں کوویڈ نائنٹین کے سبب نو سال سے جاری یہ مقدمہ تعلیل تاتل کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے ملٹری ٹربینل کا کمرہ عدالت پروسیکیوٹر ترجمان اور خالد شیخ محمد اور حملے میں شریک دیگر مبینہ ملزمان امار البلوچی ولید بن عطاش رمضی بن الشیب اور مصطفیٰ الحوسی کے پانچ دفاعی ٹیموں سے بھرا ہوا تھا سامائین میں موٹے شیشے کے پیچھے اس حملے میں مرنے والے دوہزار نو سو چھہتر افراد کے لوائکین بھی موجود تھے جہاں ملزمان پر بیس سال قبل ان تمام افراد کو حملے میں قتل کرنے کا الزام ہے جرم ثابت ہونے پر ملزمان کو فانسی کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ٹرائل سے قبل کا محلہ اب اپنے نوے سال میں ہے اور مرکزی مطلع پیش سرا گیا ہے کیونکہ ملزمان نے سی آئیے پر گلتاری کے بعد متقل تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام آئیت کیا ہے صدر جو بائیڈر نے اپنے انتخابی مہم کے دوران گوانتنامہ بے جیل کو سیاسی مداخلت کے بغیر بند کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس مقدمے کا مکمل ٹرائل شروع ہونے میں ایک سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے گوانتنامہ بے میں امریکی بحری اڈے کی پہاڑی چوٹی پر انتہائی محفوظ کیمپ جسٹس کے کمرے عدالت میں مقدمے کی سماعت اب دوبارہ شروع ہوئی ہے آخری بار مقدمے کی سماعت فروری 2019 میں ہوئی تھی جس کے بعد اہلی سماعت سے قبل امریکہ میں کرونا وائرس پھیل گیا تھا مقدمے کی سماعت کا یہ مقام جیل کے کیمپوں سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر بھاقی ہے جہاں پانچ ملزمان اور دیشتگردی کے خلاف جنگ میں شرکت کے الزام میں گرفتار کیے گئے چونتیس بیگر قیدیوں کو پندرہ سال یا اس سے زیادہ عجز رکھا گیا ہے سماعت بلکل نئے جاج اور ائر فورس ایک کرنل میسیو میک کال کی ذیر نگرانی شروع ہوئی جو اس مقدمے کی صدارت کرنے والے آٹھویں جاج ہیں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں